موسیقی پیجو نہیں کی تھی پیچھلے سے ایک سسٹم چلا آرہا تھا لیکن ایک اس کو نام دیا گیا کہ ویل فیر اکانومکس بھی کوئی چیز ہے یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے ایز ای سبجکٹ اسی ٹائم سے شروع کیا تھا پیجو جو تھے یہ بیسیکلی مارشل کے سٹوڈنٹ تھے تو مارشل جو نیو کلاسیکل اکانومس تھے تو مارشل کے بعد آپ کا یہ جو نیو کلاسیکل اکانومکس کہا گیا وہ پیجو کو ہی کہا گیا کیونکہ مارشل تو بہت بڑے نیو کلاسیکل اکانومس تھے انہی کے سٹوڈنٹ پیجو تھے تو جب پیجو ریٹائر مارشل جب ریٹائر ہو گئے مارشل جو ہے وہ نائنٹین ہنڈین ایٹ میں ریٹائر ہو گئے تھے وہ پروفیسر تھے پولٹیکل اکانومی کے اس کے بعد ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ یہ کہنے لگے کہ جو پیجو ہیں وہ بیسیکلی مارشل کے ریپلیسمنٹ ہیں یعنی اگر مارشل چلے گئے ہیں تو اب پیجو ہیں وہ سارا کام کریں گے اور ظاہر ہے پیجو نے بہت سارا کام بھی کیا جو مارشل کے آئی� ایڈیاز تھے بہت سارے ان کو انہوں نے ڈیسیمنٹ کیا لوگوں کو بتایا پاپلرائز کیا جگہ جگہ ان پر پیپر اغیرہ ان کے چھپے اور جتنے ایڈیاز تھے انہوں نے اس کو پاپلرائز کیے تو آپ اگر یہ دیکھئے اگر جو ہم آج ہم پڑھتے ہیں ایک برانچ پڑھتے ہیں کیمبرج اسکول آف ایکانومکس وہ بیسیکلی جو تھیورٹیکل آسپیکس تھے تھیورٹیکل بیسس تھے وہ جو جتنے بھی لیڈنگ آسپیکس تھے لیڈنگ تھیورٹ سکول سے چلے تھے اور وہ انہوں نے ہی کیے تھے پہلے مارشل نے وہ کیے تھے سارے کے سارے اور ان کو پاپلرائز جو کیا تھا وہ پیجو نے کیا تھا جو ایک فاؤنڈیشن رکھی گئی ویل فیر ایکانومکس کی یہ پیجو نے رکھا اس لیے ان کو فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے فاؤنڈر آف ویل فیر ایکانومکس اور ان کے جو لیڈنگ آئیڈیاز ہیں وہ پرٹیکلر ان کی بک ہے دی ایکانومکس آف ویل فیر پیجو کی ایک بک ہے دی ایکانومک آف ویل فیر اس کے اندر انہوں نے پوری دیئے ہوئے یہ 1999 20 کے اندر پبلش ہوئی تھی اس میں زیادہ تر انہوں نے یہ سارے آئیڈیاز دیئے ہیں جس کو آج ہم لوگ ویل فیر ایکانومکس کے نام سے جانتے ہیں اور یہ جو ویل فیر ورڈ ہے ایکانومکس کے اندر جو ہم کہتے ہیں ویل فیر ایکانومکس یہ بیسیکلی انہی کا دیا ہوا ہے وہیں سے چلا تو یعنی بیسیکلی آپ یہ کہیے پیجو کے لیے ایک ویل فیر کی ڈیفنیشن الگ تھی پیجو کہتے ہیں کہ ویل فیر ایک الگ ہے پیجو کیا کہتے ہیں ان کے اپنی جو ڈیفنیشن ہے ویل فیر کی وہ کیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی ویقتی کی جو ویل فیر ہے وہ اس کے مائنڈ یا اس کے مائنڈ یا اس کے مائنڈ ہوتا ہے میں یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ میرا ویل فیر ہے یا نہیں یہ میرے مائنڈ میں ہے اور وہ میرے دماغ میں آتا کس چیز سے ہے میرے سیٹسفیکشن سے یا میری یوٹیلیٹی سے اگر میری یوٹیلیٹی پوری ہو رہی ہے اگر میرے میں سیٹسفائی ہوں اگر میرے جو میں چاہ رہا ہوں ظاہر یہ بنیادی چیزیں بیسک ٹھنگز وہ مجھے مل رہی ہیں تو ویل فیر ہے اگر نہیں مل رہی تو نہیں ہے تو یہ میرے دماغ میں ہے اب مان لیجے مجھے دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں کروڑوں روپا مل جائیں سب کچھ مل جائیں گے نہیں یار کچھ نہیں ملا تو پھر گربل ہے ٹھیک ہے ہم یہ مان کے چلیں گے کہ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے یہ اگر میری بیسک چیزیں مل رہی ہیں مجھے چلانے کے لیے ایک اچھی کی کار مل رہی ہے میرے پاس ایک اچھا گھر ہے اور کھانے کے لیے ہے بچے اچھے سکولوں پڑھ رہا ہے میں سیڈیس ویل فیر ہے ہمارا ٹھیک ہے تو بیسکلی جو پیجو نے کہا کہ جو ویل فیر ہے وہ ڈیزائر ہے ہماری خواہشات ہیں ہماری نیٹ سے ہماری ضروریات ہیں جب وہ میٹ کر جاتی ہیں تو ہمارے ویل فیر مل جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ تو بیسکلی ایک انڈیویجول ویل فیر کی بات ہوئی ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میری زاری ض ضروریات پوری ہو رہی ہیں یہ ایک انڈیویجول ویل فیر ہوا ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کنٹری کے ویل فیر کی بات کرنا ہے تو پیجو نے کہا کہ اس کو سمپلی ملٹیپلائی کر دیجئے پاپولیشن سے آپ اس کو پاپولیشن سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو آپ کو کنٹری کا جو ایک سوشل ویل فیر ہے جو ایک جرنل ویل فیر ہے وہ آپ کو مل جائے گا اچھا پھر پیجو نے اس بات کو اور کلیریفائی کیا اب آپ کہہیں کہ جرنل ویل فیر تو جرنل ویل فیر کا کنسپٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری الگ الگ چیزیں آ جاتی ہیں تو پیجو نے کیا کیا پیجو نے اس آئیڈیا کو ریسٹک کیا کہ یہ صرف اور صرف ایکانومک ویل فیر ہے بس ہم اس میں ایکانومک ویل فیر کی بات کریں گے اور کوئی سا ویل فیر اس کے اندر نہیں ہے یعنی آپ اگر جرنل ویل فیر کی اگر بات کریں تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کوالیٹی آف ورگ بھی اس کے اندر آئے گا کسی آدمی کا یا اس کے آس پاس کا انوارمنٹ آ جائے گا آپ کے اپنے ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں ہمارا کیا سٹیٹس ہے ہم کتنا بڑا گھر رکھ رہے ہیں کیسے رکھ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی ہے نہیں ہے گورنمنٹ کیسی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ ایکانومک ویل فیر ہے اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں یہ چیزیں اس کے اندر پیجو نے ایڈ نہیں کی ہے اس لیے پیجو نے پھر آگے اس کو کلیریفائی کیا کہ یہ کیا ہے ویل فیر ایکانومکس دیٹ پارٹ آف دا جرنل ویل فیر یا سوشل ویل فیر آپ اس کو کہیے جرنل یا سوشل دیٹ پارٹ آف دا جرنل ویل فیر دیٹ کین بی براؤٹ ڈائریکلی اور انڈائریکلی انٹو انٹو دی ریلیشن ویڈ ریسپیکٹ ٹو منی یعنی آپ یہ کہیے کہ وہ ڈائریکلی ہو یا انڈائریکلی جو بھی ریلیشن ہم منی سے کوئی چیز خریدنے میں بنا رہے ہیں وہ ویل فیر میں آئے گا یعنی اب پیجو نے کہا کہ سٹیسفیکشن آف یوٹیلیٹی کس سے ڈائریکلی ہوگی ایکسچینجیبل گوڈز ہے یعنی اب پہلے ساری چیزیں بتائیں لیکن اب جب ایکانومک ویل فیر کی بات آئی تو پیجو نے کہا کہ ایکانومک ویل فیر صرف وہ ہے جہاں پر کسی بھی ویقتی کی یوٹیلیٹیز ڈائریکلی ہو رہی ہیں اس کا سٹیسفیکشن ڈائریکلی ہو رہا ہے کوئی بھی گوڈز یا سروسز کے ایکسچینج ہونے سے صرف اس کو ہم ویل فیر ایکانومکس مانیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ظاہر ہے پیجو نے کنڈیشن دی کہ کچھ کنڈیشن ہے جس کے اوپر یہ پالیسی بیس کرے گی دیکھیں وجہ کہا ہے پیجو جو ہے وہ سوشل ویل فیر یا ایکانومک ویل فیر کی ہم بات کریں ایکانومک ویل فیر اور نیشنل انکم کو مان کر چلتے ہیں کہ وہ دونوں کوارڈینیٹ کرنی چاہیے یعنی یہ سسٹم نہیں ہے کہ سب نیشنل انکم بڑھ رہی ہے اور ویل فیر گھٹ رہا ہے ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں دیر کوارڈینیشن ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں بڑھیں گی اور اسی پر بیس کر کے انہوں نے دو کنڈیشن بتائیں جو کہ ضروری ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا ویل فیر کس طریقے سے میکزیمائز کرتا ہے اس میں پہلی بات کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انکریز ان نیشنل ڈیویڈنڈ نیشنل ڈیویڈنڈ کہیے یا نیشنل انکم انکریز ان نیشنل انکم یا ڈیویڈنڈ ریپرزنٹ ان انکریز ان دا ویل فیر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی نیشنل انکم بڑھ رہی ہے تو مان کر چلیے کہ آپ کا ویل فیر بھی بڑھے گا پکی بات ہے ٹھیک ہے ہاں یہاں پر آپ یہ مان کر چلیے کہ جو ٹیسٹ ہے یا انکم ڈسٹیبیوشن ہے وہ گیون ہے سیم ہے وہ چینج نہیں ہو رہا ہے ظاہرہ آپ یہ چیز سٹیڈی کر رہے ہیں اسی بیچ میں کسی کی ٹیسٹ چینج ہوگی میں تو بہنگی چیز خریدوں گا میں نہیں خرید رہا سستی انکم ڈسٹیبیوشن چینج ہوگیا پہلے اس کے پاس تھا پیسہ انہیں کچھ بھیج دیا اس کو وہ پیسہ اس کے پاس آ گیا ہم مان کر چلے کہ اس بیچ میں نہ کوئی انکم ڈسٹیبیوشن چینج ہوگا ہے نہ کوئی ٹیسٹ چینج ہوگا ہے تو ہماری نیشنل انکم اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے گی ہماری ویل فیر آگئی بڑھے گا تو بڑھیں گی نہیں بڑھے گا نہیں بڑھے گا ایک ایک ثیوری تھی جو یہ کہتی ہے کہ صاحب نیشنل انکم کے بڑھنے پر بھی ڈس یوٹیلیٹی بڑھتی ہے پیجو نے اس کو آؤٹ رائٹلی منع کر دیا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کنفرم ہے کہ اگر نیشنل انکم بڑھے گی تو ویل فیر بڑھے گا بڑھے گا وہ ثیوری نہیں چلے گی دوسری بات جو پیجو نے کہی انہوں نے کہا کہ ویل فیر میکسیمائز ہونے کے لیے جو انکم ڈسٹیبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یا ایکولی ایمپورٹنٹ کہیے فور ویل فیر میکسیمائزیشن ڈسٹیبیوشن آف نیشنل انکم ایس ایکولی ایمپورٹنٹ آپ ظاہر دیکھی وہ کیوں کہا انہوں نے ایک امیر آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ سارا پیسہ تو ایک ساتھ استعمال کرتا نہیں ہے غریب کے پاس بالکل نہیں ہے جو اس کے پاس پیسہ رکھا اگر وہ غریب کو مل جائے تو ٹوٹل یوٹیلٹی بڑھے گی نا سیٹسفیکشن بڑھے گا نہیں بڑھے گا اگر مان لیجے کوئی ایک سال ہے ٹو تھاؤزنڈ میں انکم ہنڈریڈ تھی ٹھیک ہے ٹو تھاؤزنڈ ون کے اندر بھی نیشنل انکم ہنڈریڈ ہے ہم نیشنل انکم کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں سال ون ہے تو اس کا مطلب ویل فیر تو ہوا ہی نہیں ویل فیر تو نہیں ہوا نا ادھر پیجو کا کہنا ہے کہ اگر نیشنل انکم میں چینج نہیں ہو رہا ہے تو جو دسٹیبیوشن آف انکم ہے جو ٹرانسفر آف انکم ہے فروم پور ریچرز ٹو پور پور کام کرتا جائے گا اس بیچ میں ریچرز خریدتے جائیں گے تو ٹرانسفر ہوگی یہ ایک نیا ویل فیر لے کر آئے گا اس کے اندر سے ویل فیر امپروف ہوگا اس لیے انہوں نے کہا کہ نیشنل انکم تو امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ انکم ڈسٹیبیوشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایکولی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر نیشنل انکم بڑھ رہی ہے تو ویل فیر آ رہا ہے اسی طریقے سے جب انکم ادھر سے ادھر چینج ہوگی ڈسٹیبیوٹ ہوگی ٹرانسفر ہوگی وہ بھی اتنی لائے گا اور اگر انکم کسی سال میں نہیں بڑی ہے تو جو ٹرانسفر آف انکم ہے یہ ایک ویل فیر لے کر آئیں گے اور یہ ویل فیر کیا ہوگا پور کے پاس سے پیسہ جائے گا اور غریبوں کے پاس وہ پیسہ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بات مانی گئی کہ ساپ نیشنل انکم جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی امپورٹنٹ ٹرانسفر آف آف ساری ڈسٹیبیوشن آف انکم ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی جو ایک آئیڈیا ہے یہ ایک اس کی پی جو کی ہی تھیوری ہے جس کو ہم ڈیوال آزمشن کہتے ہیں یہ ڈیوال کرائٹیری ہے کہ ہم آگے اس کو دیکھیں گے صرف میں ابھی تنا سے بتاؤں گے اس میں کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایکول کیپیسٹی فور سیٹسفیکشن اینڈ ڈیمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی آف انکم یعنی جو ہمارے کیپیسٹی ہمارے سیٹسفیکشن کی وہ ایکول ہوتی ہے دو روٹی سے میرا پیڈ بھرے گا دو روٹی سے دوسری کا بھی پیڈ بھرے گا اور جو انکم ہے وہ مارجنل یوٹیلیٹی اس کی ڈیمنیشنگ ہے جیسے جیسے میری انکم بڑھتی چلی جائے گی اس کی یوٹیلیٹی کم ہوتی چلیے گی ظاہرہ میرے پاس ایک روپیہ ہے میں ایک روٹی کھاؤں گا بہت زیادہ اس کی یوٹیلیٹی ہوگی میرے لیے دوسرا ہے اس سے بھی کچھ کھاؤں گا مالی ہے میرے پاس ہزاروں آ گیا تو میں سب تک کھاتا نہیں رہوں گا تو اس کی یوٹیلیٹی میرے پاس تو کم ہو جائے گی لیکن وہی پیسہ میں غریب کو دوں گا تو اس کے پاس وہی یوٹیلیٹی بڑھے گی تو یعنی کہنے کے دات پر رہے کہا ہے کہ ڈیفرنٹ پیوپل ڈرائیو سیم سیٹسفیکشن آؤٹ آف دا سیم ریال انکم پہلی بات یہ یہ ڈوال کرائٹیریہ ہے کہتا ہے کہ جو الگ الگ پیوپل سیم انکم سے سیم یوٹیلیٹی یا سیٹسفیکشن ڈرائیو کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات لوگ جو اب رچ ہیں وہ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بنسبت ان کے جو غریب ہیں ظاہر ہے آگے چل کے وہ بھی امیر ہوں گے اس سسٹم کے مطابق جو پیجو نے دیا ہے وہ بھی امیر ہو جائیں گے لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں جو امیر ہیں اور وہ کم انجوائے کر رہے ہیں جو غریب ہیں تو یہ جو ایک ڈیمنیشنگ ریٹن کی ہم بات کر رہے ہیں ڈیمنیشنگ مارسواری ڈیمنیشنگ بارجنل یوٹیلیٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو اگر ہم مانیں کہ یہ بیس ہے ہماری اس تھیوری کا تو ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بچا ہوا پیسہ ہے وہ اگر ہم غریب کو دیں گے تو غریب اس سے زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن کو ڈرائیب کرے گا اور ٹوٹل ویل فیر بڑے گا یعنی میں آپ کو ایک اگزامپل دوں ایک آدمی ہے امیر ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے ایک رچ ہے یہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور اس کو اب سو روپیے اور ملے اس کو سو روپیے ایڈیشنل ملے ٹھیک ہے اب یہ سو روپیے کی اس کے پاس کیا لیوٹیلیٹی ہوگی کچھ نہیں بہت کم ہوگی سیف اگزامپل میں نے مان لیا کہ اس کو اس سے ٹین ملیے لیکن یہی سو روپیے ایک پور کو ملے ہیں جس کے پاس کھانے کیلئے نہیں ہے یہی سو روپے ٹرانسفر ہوگئے یہاں سے ٹرانسفر ہوگئے پور کے پاس جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے پاس جب کبھی کھانے کو نہیں ہوگی یا پہلی روٹ جب اس نے کھایا ہوگا suppose کر لیجئے اس کو اسی سو روپی سے سو ملی ہوگی اگزامپل یعنی اب اس وقت اس کو مت رچ چلی اس کو ابھی کنفیوزن مت ہوئی ہے اب یہ مان کر چلیے کہ اس سے سو روپے اس سے دس ملی کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اس کو کچھ کام کرنا نہیں تھا اس سو روپے انہیں سیکھیں خرج کر لیے لیکن یہ جب غریب کو ملے تو اس نے سیفر اگزامپل اس سے نائنٹی یوٹیلیٹی ڈرائیو کیونکہ کیونکہ اس کے در بچوں کا پیٹ بھرا ہے اس سو روپے سے ہے نا تو اس کے لیے یوٹیلیٹی صرف ٹینت ہی انہی سو روپے کی اس کے لیے یوٹیلیٹی نائنٹی ہے اس لیے پی جو نہ کہا کہ جب انکم ٹرانسفر ہوگی تو اس سے جو ہمارا ٹوٹل ویل فیر ہے ٹوٹل ایکانومک ویل فیر جو ہے وہ بڑے گا جب انکم امیر سے غریب کی طرف ٹرانسفر ہوگی تو وہ انکم زیادہ یوٹیلیٹی لے کر آئے گی غریب کے پاس سے جتنی بنسبت جو امیر کے پاس تھی اس طریقے سے جو ٹرانسفر آف انکم ہوگی یہ بھی ہمارے ٹوٹل ویل فیر کو بڑھائے گی ٹھیک ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ انکم ایکولیٹی ہے جو کہ ویل فیر کو میکزمائز کرتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے میں نے کہا تھا ایک ڈول کرائیٹیریا کیا ہے اس کو اور سمجھیں کہ آخر یہ ڈول کرائیٹیریا ہے کیا یہ ڈول کرائیٹیریا کیا ہے دیکھئے ہم بات کر رہے ہیں کہ صاحب یہ ویل فیر ہے یہ ویل فیر نہیں ہے لیکن اس کو امپروو اگر یہ ہو رہا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے نا ہم کس سے دیکھیں گے کہ ویل فیر ہوا ہے تو اس کے لیے دو کرائیٹیریا دیئے پیجو نے اس نے کہا پہلا کرائیٹیریا ہے an increase in the national income یا national dividend دیکھیں کہیں آپ کو national income ملے گا کہیں dividend ملے گا dividend بھی وہ incomeی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو an increase in the national dividend اب وہ dividend یا income چاہے وہ ایک نئے product market میں آکے economy میں آکے add ہوئے ہوں کسی بھی کے ویل فیر کو diminishing کیے بینا یا transfer کرنے سے بڑا ہو کوئی نئی چیز economy میں آکے add ہوئی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ transfer ہو گئی ہو national income 100 تھی تو 105 ہو گئی ہے transfer ہونے سے جو ویل فیر بڑا ہے وہ جو 100 تھا وہ 105 ہو گیا ہے یعنی کسی بھی طریقے سے ہماری national income dividend جو ہے وہ بڑے transfer نہیں ہو وہ کیا کہلائے گا isn't important in welfare without reducing the share of poor اگر ہم اس طریقے سے ہماری جو national income ہے وہ 100 تھی پہلے اب اگر وہ total 5 بڑ گئی ہے اور کسی کو loss نہیں ہوا ہے اس 5 کے بڑھنے پہ تو ہم اس کو بھی کہیں گے کہ یہ welfare بڑا ہوا ہے اس میں transferring factor آتے ہیں وہ بہت سارے الگ لگ factor ہیں پہلی بات دوسری بات پیجو نے کہی کیونکہ پیجو جو ہے وہ income equalization policy کو favor کرتے تھے انہوں نے کہا the income equalization policy بہت important ہے اسی لیے کسی بھی economic reorganization جو غریبوں کا share بڑھا ہے بینہ national income کو گھٹائے that is also considered to be an improvement in the social welfare یہ کوئی بھی economic کے اندر reorganization ہوا جس نے غریبوں کا share تو بڑھا دیا لیکن national income نہیں گھٹی وہ بھی ہمارا کہلائے گا social welfare کا ایک improvement اچھا اس بات کو سمجھنے کے لیے ظاہرے پیجو نے ایک دو چیز اور بتائیں انہوں نے بالکل کے لیے distinction کیا between the private cost اور social cost یہ بتانے یہاں پر یوں ضروری ہے کہ ہم یہاں پر یہ مان کر چل رہے ہیں کہ میری income میرا welfare اگر multiply کر دیا جا ہے total population سے تو پوری country کا welfare نکل کے آگا social welfare نکل کے آگا total economic welfare نکل کے آگا تو وہاں cost آنی ضروری ہے کہ cost کیا ہوتی ہے دیکھیں private marginal cost جو ہوتی ہے وہ تو simply ہے کہ cost of producing an additional unit cost of private marginal cost private marginal cost جو ہوگی وہ تو simply ایک cost ہے کہ کوئی product produce ہوا اس پہ جو cost آئی وہ private cost ہوگی private cost کہا جا رہا ہے single individual unit کے لیے ٹھیک ہے وہیں اگر آپ social marginal cost کی بات کریں تو جو society کو جو community کو expense دینا پڑا حرچہ ہوا society کو جو damage ہوا اس product کو بنانے کے لیے اس والے product کو بنانے کے لیے وہ social marginal cost کہہ لائے گا بھئی آپ نے کوئی چیز زمین سے وہ کھڑی آپ کو production مل گیا زمین وہاں سے خودی ایک society cost پہ کر رہی ہے وہ social marginal cost ہو گیا اور وہ جو product ملا آپ کو اس پر جو basicly cost آئی پودہ لگانے میں بھی تو cost آئی ہوگی نا وہ آپ کا private cost کہہ لائے گا بینیفٹ کی بات کریں یہی product آپ بیج دیجے یہی product جب آپ بیج دیجے تو یہ private marginal benefit کہہ لائے گا اور اس کے بیجنے سے ایک income آئے گی اس income کو مجھے تو ملے گی ملے گی لیکن وہ total income میں بھی اثر ڈال لائی ہے نا تو وہ social marginal benefit کہہ لائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بتانا صرف اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہم یہ مان کر چلنا ہے کہ ایک آدمی کے income پوری social income بن جاتی ہے اگر وہ پوری society بھی count کی جائے اور اسی طریقے سے cost ہوتی ہے ٹھیک ہے اب چلیے ہم ذرا سا یہ دیکھیں کہ پیجو نے کیا کیا assumption لیے تھے پیجو نے assumptions کیا کیا لیے تھے simple assumption ہے آپ جہاں دیکھیں گے وہ زیادہ تر آپ کو یہی assumption ملیں گے پہلا assumption یہ ہے کہ ہر وقتی اپنی پیسے سے جو product good اور services خریدتا ہے اسی سے وہ اپنے satisfaction کو maximize کرتا ہے مجھے کوئی چیز خریدنی ہے تو میں نے خریدی میرا satisfaction maximize ہو گیا میں یہ مان کر چلوں گا یہ عظیم کر کے چلنا ہوں کہ ایسا ہی ہے یہ assumption ہے کہ مجھے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ میرے total satisfaction کو maximize کرے گی پہلی بات دوسری بات جو ہمارا satisfaction ہے وہ comparable ہے interpersonal بھی ہے اور intra personal بھی ہے انٹر پرسنل بھی ہے اور انٹر پرسنل بھی ہے انٹر پرسنل جہاں ہم اپنے satisfaction کو کسی دوسرے کے satisfaction سے compare کر رہے ہیں اور انٹر پرسنل وہاں جہاں پر ہم اپنے satisfaction کو اپنے آپ سے compare کر رہے ہیں کہ والا موٹر سائیکل نے مجھے اتنا satisfaction اتنا مزا رہا یہ والی زیادہ چھئے جب ہم اپنے ہی اندر satisfaction کو compare کریں گے تو انٹر پرسنل ہو جائے گا اور جہاں ہم آپ اپنے satisfaction کو کسی دوسرے وقتی کے satisfaction سے compare کریں گے تو وہ انٹر پرسنل ہو جائے گا تو یہ ہم مانکے چلیں گے کہ comparable ہے انٹر پرسنل بھی ہے اور انٹر پرسنل بھی ہے تیسری بات یہاں پر law of diminishing marginal utility of income apply کرتا ہے ہم یہ مانکے چلیں گے کہ جیسے جیسے کسی وقتی کی انکم بڑھتی ہے اس کی utility کم ہوتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے چوتھی اور آخری بات یہاں پر ہم مان کر چلتے ہیں کہ equal capacity for satisfaction ہے دو روٹی میں اگر میرا پیٹ بھرتا ہے تو دو روٹی میں امیر آدمی کا بھی پیٹ بھرے گا ٹھیک ہے اور جگہ دیکھیں گے آپ کو اور مل جائیں گے میں ذرا اس کے دو چار کرٹیسزم اور ڈسکس کر دوں کرٹیسزم کیا ہے اس کے دیکھیں ایچی کوئی تھیوری نہیں جو کرٹیسائز نہ کی گئی ہو ہر تھیوریٹے کسی سائز کی آتی ہیں اسی پر یہ تھیوری بھی کرٹیسائز کی گئی ہے پہلا جو اس کا کرٹیسزم دیا اس کا دیا کہ idea of maximization is not clear یعنی یہاں پر یہ مانا گیا کہ پیجو کا maximum جو ہے وہ basically optimum ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پیجو نے اس کو clear نہیں کھرا ان کا جو optimum ہے وہ stable نہیں ہے کیونکہ optimum جو ہوتا ہے وہ stable ہوتا ہے stable point ہے ہم ایک optimum point پر آگیا میں ٹھیک ہے تو وہاں ایک optimum point تو ہے maximum کیا ہے یہ نہیں ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ صحیح سے clear نہیں کیا گیا دوسری بات پیجو کا جو ایک measurement ہے ویل فیر ہے وہ بیسیکل کارڈیلی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ویل فیر ہے ان ٹرم آف یوٹیلیٹی یا سیٹسفیکشن لیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن جو نیشنل انکم ہے وہ accurate measure of welfare نہیں ہے یہاں simple پیجو نے کہا کہ صاحب ہماری نیشنل انکم میں بڑھ رہی ہے تو وہ بڑھ رہ ہے یعنی کوئی دوسرا میزر پر بات یہاں نہیں کی گئی ہے انہوں نے کہا صرف نیشنل انکم میں اکیلا میزر ہے جو ہمارے welfare کو بڑھ یا گھٹ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن social welfare ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ صرف نیشنل انکم سے ہی انکریز کرے گا اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں جس سے social ویل فیر انکریز کرتا ہے جیسے آپ اگزامپل لیجی کہ انفلیشنری پرابلم سو اگر انفلیشن کی وجہ سے انکم رائز ہو رہی انفلیشن ہوتا انکم بڑھتی ہے لیکن پور کا ویل فیر تو کم ہوتا ہے وہ تو اور ورس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے اکانومیس نے کہا کہ نیشنل انکم صرف اکیلی نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھے اور غریب اپ اس کا برا اثر پڑھے ٹھیک ہے اگلی بات رومنز نے ایک بات کہی جو ایکانومیس رومنز ہے پروفیسر رومنز انہوں نے کہا کہ پیجو ازمشن آف منز ایکول کیپیسیٹی فور سیٹیسفیکشن ڈاز نوٹ میک ہیس آئیڈیا آف ویل ایتھیکل پریسپل ہے رادر دن سائنٹیفک ڈیمانسٹریشن میرے دماغ میں کتنا ہے کساب بس دو روٹی سے بھر جائے گا وہ کہ رہا تین سے بڑے نہیں بتایا میں نے صحیح بات ٹھیک ہے تو سائنٹیفک دیمانسٹریشن نہیں ہے یہ ایتھیکل پرنسٹریپل سائیں اس لیے کہا کہ یہ ایک صحیح پوزیٹیو سٹیڈی نہیں ہے اگلی بات پی جو ڈاز نوٹ کلیریفائی دا ایتھیکل ریلیشن آف ویلفیر یہاں صرف اور صرف انکن پر بات چلتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ویلفیر اکانومک جو ہے وہ کلوزلی ریلیٹیڈ ہوتی ہے ایتھیک سے ٹھیک لیکن انہوں نے اس بات کو کلیریفائی نہیں کیا انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ ایک ایتھیکل سسٹم بھی ہم لے چلتے ہیں جتنی بھی سٹیڈی کی گئی یہ پوری کی پوری نورمیٹیو سٹیڈی کی گئی ہے جہاں پر ویلیو ججمنٹ جو ہے وہ انٹر پرسنل کمپیریزن پر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس لیے کہا گیا کہ جو پیجو کی ایکانومک ہے وہ سٹیڈی ویلفیر کی ہے اس نور ایک انٹر ایک ایکانومیس نے بانا جو پیجو کی سٹیڈی ہے وہ اوبجیکٹی نہیں ہے اس پر کام نہیں یہ یہ کریٹیسزم ہے جو سارے لوگ ہر تھیوری ہوتے ہیں اس کے بھی ہیں کچھ صحیح ہوتے ہیں کچھ غلط ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکل پیجو کی تھیوری ہے ایکانومک ویلفیر کی اور مجھے امید ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور کوئی پرابلم ہو تو مجھے کمیٹ باکس میں بتائیے کہ مجھے advices دیجئے تاکہ ویڈیو اور اچھی ہو سکے اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you so ویڈیو